بہت بہت دنیا بہت دیکھنے ہو دے میں اٹھارے انیس مہینے بعد اس صدن میں بول رہا ہوں کھڑے ہو کے اور یہ میرے لئے سو بھاگے کی بات ہے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے تمام ککرموں کچکروں ساجشوں کے باوجود میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا ہوں تو اس لئے کھڑا ہوں کہ امانداری پر رکھا ہوں ابھی یہ بھاجپا نیتہ بول رہے تھے بجندر اپتہ جی دیش میں کانون کا راج ہے یہی تو فکر ہے اور اسی وجہ سے تو میں آج یہاں بیٹھاؤں کہ کانون کا راج ہے اگر ان کے پتا جی کا راج ہوتا تو میں جیل میں سڑکے مر گیا ہوتا اگر ان کے پپا کا راج ہوتا تو دیش میں کانون کا راج ہے دیش میں کانون کا راج ہے دیش میں کانون کا راج ہے اسی لئے آج یہاں بیٹھیں اور آپ کی آخ میں آخ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ چوٹو چھوڑیں گے نہیں تم کو دیش میں قانون کا دیش دی وہ لائن انہوں نے پوری نہیں کی ان کے دل کا بھی مجھے پتا ہے ان کے دل محسوس رہا تھا یہ کہنا چاہ رہے تھے دیش میں قانون کا راج ہے بھاجپا میں قانون کا راج نہیں ہے دیش تو قانون سے چلتا ہے لیکن بھاجپا پچھتر سال والے قانون سے نہیں چلے گی ان کو بھی دکھ ہے اس بات کا دیش میں قانون کا راج ہے دیش میں قانون کا راج ہے اسی لئے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنے وپخش کے نیتاؤں پر انہوں نے گیر قانونی کام کیے ان کے ہر گیر قانونی کام پر ان کو قانونی گالیاں پڑ رہی ہیں سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے اب تو لوہر کورٹ بھی ان کو گالیاں دیں گے کیا کر رہی ہے ایڈنسیاں یہ بی جے پی پلے سے نہیں پوچھے جا رہے ہیں آج سپریم کورٹ سے لے کے لور کورٹ تک کشمیر سے کنیا کماری تک لطاڑ رہے ہیں ایڈنسیوں کو وہ ایکشلی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو لطاڑ رہے ہیں کیونکہ دیش میں قانون کا راج ہے اور یہ لوگ گھر قانون نہیں کام کر رہے ہیں ایسے مبادھا نہیں کام کر رہے ہیں قانون کا راج ہے اسی لئے انہوں پر پورے دیش میں تو تو ہو رہی ہے ان کی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستیا کیا مل گئی ایڈنسیوں کا کھلے دوپی ہوگا ہونے لگا اور صرف نیتہوں کے خلاف نیت دیکھ سنا ہو دے ہم تو نیتہ ہیں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے جس دن سوچتے ہیں کہ راج نیتے میں جائیں گے اس دن لڑنے کے لیے تیار ہو کے نکلتے ہیں کہ لڑنا ہے کوئی ریڈ کارپٹ لے کے اندھی بیٹھے گا لیکن اس دیش کے ویپاریوں کے خلاف دیکھئے کشمیر سے کنیا کماری تک اگر آپ پی ایم ایرے کے کیسز دیکھ لیجے دیش کے ہزاروں نہیں لاکھوں ویپاریوں کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی نے سوشل کا اڈڈہ بنا رکھا ایڈی کو پی ایم ایرے کے نوٹس دلواتے ہیں چار بڑے ویپاریوں کو جیل میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھئیہ دیکھو چار بڑے ویپاریوں اور چار بڑے نیتہ جیل میں ڈال لکھیں ایک سال سے نکلنے نہیں دیا آتنکوادیوں والے کانون ڈرگ مافیاں والے کانون لگا کے تم کو بھی جیل میں ڈال لیں گے چندہ دے دو اور چندہ دینا پڑتا ہے بیچارے کو ویپاریوں کا ایسا سوشن کر رکھا ہے آپ دیکھا لیجے ہائی نیٹ ورک انکم کے کتنے لوگ بھارت چھوڑ کے گئے ہیں اور ان میں سے کتنے لوگوں کو